ہائی گائز میں نمی محید اور آپ کے ساتھ رہے ہیں اچھا آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ٹائپ آف ڈی ایڈ میچچرز کے بارے میں کہ ہمارے پاس کتنے ٹائپ آف ڈی ایڈ میچچرز ہوتے ہیں اور ان کو کونکریٹ میں کونسی جگہ پہ اور کیوں یوز کیا جاتے ہیں یہ اچھا بیری امپورٹنٹ فور یو کہ آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں پتا ہو چینز روز سبسکرائب کرو بیل آئیکن کو پریس کرو اور ویڈیو روز لائک کرو اچھا سیول انٹرا ایپ لائیو ہو چکی ہے جس کے اندر آپ کے پاس کوششن آنسر انٹرویو سے لیٹڈ ایمپورٹنٹ پوائنٹس جو آپ لوگوں نے اپنی سائٹس پہ ورک کر رہے ہو جب آپ فیلڈ میں ورک کر رہے ہو آپ نے ریمیمبر رکھنے ہیں ایمپورٹنٹس ہیں ایمپورٹنٹس بھی آپ کے پاس ایمپورٹنٹس ہیں جو ایمپورٹنٹس ہیں میں نے ایڈ کی ہیں وہاں پہ پھر آپ کے پاس بیسکس کوششن آنسر ہیں جو آپ نے انٹرویو کے دوران ہمیشہ یاد رکھنے ہیں سیول انٹرا لنک ڈسکرپشن میں ہے وہاں سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو وہاں فری ایپ ہے لائیٹ ویٹ ایپ ہے فور پوائنٹ فائف ایم بی کی ایپ ہے لائیٹ ویٹ ایپ ہے ایک بار لازمی جا کے چیک کر سکتے ہو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو فرسٹ ایڈ میکسچر جو ہمارے پاس بہت یوز ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کلاتا ہے سوپر پلاسٹک سائزر سوپر پلاسٹک سائزر ہمارے پاس ایک ایڈ میکسچر ہے اب یہ بیسکلی سائز پہ کیوں یوز کیا جاتا ہے یہ بیسکلی سائز پہ یوز کیا جاتا ہے فلو ایبیلیٹی کو انکریز کرنے کے لئے فلو ایبیلیٹی means کہ آپ کے پاس جو کنکریٹ ہے وہ فلو کرے یہ بیسکلی پمپ میں جب کنکریٹ کو آپ نے ڈالنا ہوتا ہے اس ٹیم آپ سوپر پلاسٹک سائزر یوز کرتے ہو کنکریٹ کے ساتھ ایڈ کرتے ہو اب اسے بیسکلی کیا ہوتا ہے آپ کے پاس سٹرنگ ڈیکریز نہیں ہوتی لیکن آپ کے پاس جو کنکریٹ ہے وہ اس کی فلو ایبیلیٹی بڑھ جاتی ہے وہ فلو کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو سیکنڈ ون ہے وہ آپ کے پاس کلاتا ہے ایسیلیٹر 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 بیسکلی آپ کے پاس کیا کام کر رہا ہوتا ہے ایسیلیٹر آپ کے پاس کام کر رہا ہوتا ہے بیسکلی انکریز کر رہا ہوتا ہے آپ کے پاس جو جو سٹرنگ گیننگ ہے وہ کنکریٹ کی وہ بیسکلی اس چیز کو انکریز کر رہا ہوتا ہے اور وارٹر کو آپ کے پاس ریڈیوز بساست کر رہا ہوتا ہے سو سٹریند گیننگ آف کونکریٹ سو آپ کی کونکریٹ کی سٹریند گیننگ کو انگریز کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس تھرڈ ون ہے ریٹارڈرز ریٹارڈرز آپ کے پاس کیا کام کر رہتے ہیں آپ کی جو سٹریند گیننگ ہے کونکریٹ کی اس کو ریڈیوز کر رہے ہوتے ہیں اب یہ اسلیٹر جو ہے وہ سٹریند گیننگ کو انگریز کر رہا ہوتا ہے ریڈیوز دی سٹریند گیننگ گیننگ ٹائم سو بیسکلی کیا کر رہا ہوتا ہے ریٹارڈر مینز کہ آپ کے پاس اس کو جو ہے لیٹ کر رہا ہوتا ہے جو سٹریند گیننگ آپ کے پاس انگریز ہو رہی ہوتی ہے جس نے اس strength آپ کے پاس جلدی گین کرنی ہوتی ہے کونکریٹ نے اس چیز کو وہ reduce کر رہا ہوتا ہے delay کر رہا ہوتا ہے جو initial setting time ہے اس کو delay کر رہا ہوتا ہے اب یہ بسکلی use کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے plastic sizer ایک تو super plastic sizer ہے ایک آپ کے پاس ہوتا ہے plastic sizer fourth one اب plastic sizer آپ کے پاس کیا ہوتا ہے یہ جو آپ کے پاس air ہوتی ہے air voids ہوتے ہیں اس کو ختم کر رہا ہوتا ہے جو آپ کے پاس بیچ میں کونکریٹ کے اندر air voids آ جاتے ہوتے ہیں so airs کو یہ آپ کے پاس ختم کر رہا ہوتا ہے آپ کے پاس strength کو increase کر رہا ہوتا ہے آپ کے پاس جو void ratio اس کو کم کر رہا ہوتا ہے plastic sizer جو آپ کے پاس air mixture use ہوتا ہے اس کے پrosoft پیGehing پاپیار پھر ہاتھ ہیا پھر ہاتھ ببرگ ببرگ پھر ہاتھ پھر ہاتھ 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 پھر ہاتھ رائے پھر ہاتھ رائے پدام ایڈ کرکے ایڈ مکچر یوز کرتے ہو یہ ڈیم کیا ہوتا ہے ڈیم پروفنگ ہوتا ہے اس کے پاس آپ کے پاس آجاتا ہے جو آپ کے پاس کہلاتا ہے پیگمنٹس 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 آپ کے پاس کلرینگ کیلئے کلرینگ کیلئے ہے انہیں کونکریر میں جو کلورنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے یہ بسیقلی امپورٹن پلاسیسائزر جو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ دسکرس کرتے ہیں یہ چیز آپ نے ہمیشہ اپنے سائز پر یاد کرنی ہے کہ سوپر پلاسیسائز فلویبیلٹی کو انکریز کر رہا ہے اس لیٹر آپ کے پاس سٹینڈ گیننگ کو انکریز کر رہا ہے ڈاڈر آپ کے پاس سٹینڈ گیننگ کو ڈیکریز کر رہا ہوتا ہے پلاسیسائزر یہ بسیقلی ایر ورڈز کو ختم کر رہے ہوتے ہیں وارٹر پروفر آپ کے پاس جو ڈیمپنس کو ختم کر رہا ہے جو آپ کے پاس کیپلی رائز ہو اس کو روکنے کے لیے آپ کے پاس ہو رہا ہے پھر آپ کے پاس پیگمنٹ جو ہیں وہ کلورٹ کے لیے یوز کیے جاتے ہیں سو سیول انٹرا ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو جس کے اندر آپ کے پاس ایم سی کیوز امپورٹن پوائنٹ اور آپ کے پاس جو کوشنز آنسے رہے ہیں بیسک جو انٹرویوز میں پوچھے جاتے ہیں اسیس کے بارے میں اس ایپ میں آپ کو بتایا گیا ہے یہ جب ایمپورٹنٹ ایپ اگر آپ فریس سیول انجینرز اور انٹرویو کے لیے جا رہے ہو تو آپ کو یہ ایپ بڑی ہیلپفل ہوگی سو لنک ڈسکرپشن میں ہے وہاں سے جا کے آپ ڈاؤنلوڈ ایک بار کر سکتے ہو سو با بائی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں